اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک ناظرین حکومت کی جانب سے 727 وفاقی بجٹ کے ترقیاتی پروگرام میں سی پیک سنٹرل ایشیا ریجنل ایکنومک کورپوریشن اور خائبر پاس ایکنومک کوریڈور کے تحت شہراؤں کے نئے اور جاری منصوبوں کے لیے 118 عرب روپے مختص کر دیے گئے یہاں عوام سی پیک اور دیگر منصوبوں کے بارے میں جانتی تو ہے لیکن اہم ترین منصوبیں سنٹرل ایشیا ریجنل کورپوریشن کے بارے میں نہیں جانتی جو پاکستانیوں درجن سے زائد ممالک تک فری اور بہترین رسائی دے کر اس خطے کو تجارت کے ایسے مواقف رہم کرتا ہے کہ ہم پاکستانی رات تو رات امیر ہو جائے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سنٹرل ایکنومک کوریڈور کے بارے میں بتائیں گی کیا ہے اور کیسے پاکستان کی مدد کرتا ہے ناظر سنٹرل ایشیا ریجنل ایکنومک کورپوریشن میں افغانستان، آزربائشان، چین، تاجگستان، جمہوریہ، کرگس، منگولیا، پاکستان، کارگزستان، ترکمانستان، ازبکستان کے رکن ممالک شامل ہیں یادہ کہ سنٹرل ایشیا کا توبن 1966 میں ہوا تو اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایشیا اتنی ترقی کر پائے گا اس وقت ویتنا میں جنگ ہو رہی تھی جمہوریہ چین پابندیوں کا شکار تھا سویتھ یونین سر جنگ میں مشکور تھا محسوسہ جپین کے تمام ایشیا ممالک تنزل کا شکار تھے پاکستان، جپین کے بعد ایشیا کا دوسرا ترقی کرتا ہوا ملتھا مولائشہ، سنگاپور اور کوریا بھی انہتات کا شکار تھا کروڑوں ایشیا اور برک کی چکی میں پس رہے تھے اب ایشیا کا نشہ تبدیل ہو رہا ہے ترقی کی تمام راہیں ایشیا کے طرف جا رہی ہیں آج ایشترا کی جمہوریہ چین دنیا کی دوسرے بڑے اقتصادیاتی قوت کے طور پر اُبھرا جپان، کوریا نے بھرپور ترقی کے منازل تیہ کی اب ایشیا دنیا کی پیداوار کا تیس فیصد ہے اور ایشیا دو ہزار پچاس تک پچاس فیصد تک جائے گی اس وقت وسیع ایشیا کے پانچ ممالک یعنی کارگزستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجگستان اور کرگانستان دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوا ہے اس کے وجہ انمالک کے قدرت وسائل اور محل وقوع ہے تونائی کے وسیع ذرائع ہیں ان کے بنیادی وجہ سے انمالک کو مستقبل کا مرکز سمجھا جاتا ہے کارگزستان، ترکمانستان اور تاجگستان کے تونائی وسائل دنیا کی توجہ مفضول کروائے ہوئے ہیں وسیع ایشہ کے کل آبادی 92 بین کے قریب ہیں یعبادی 99 فیصد کے قریب خاندہ ہیں جو ایک اساسہ ہے انمالک کے مشترکہ قومی پیداوار 412 جی ٹی پی بلین ڈالر کے قریب ہے جس میں کارگزستان کا قلیدی حصہ ہے جو 224 بلین کے قریب ہے اسبکستان کی قومی پیداوار جو 56 بلین کے قریب ہے ترکمانستان کی قومی پیداوار 42 بلین ڈالر یہ اداد و شمار ورلڈ بینک سے لیے گئے ہیں بہرہ ایرائل، ایرن سی اور بہرہ کوزین یعنی کیسپین سی پاکستان کے اہل ذرائع ہیں بہرہ کوزین دنیا کے چار فیصد تیل و گیس کے زخائر سے مالا مال ہے سونا، یورینیم، سنگ کے وسیع زخائر بھی موجود ہیں وسیعش دنیا میں کپاس کا دوسرا بڑا ذریعہ ہے میواجات اور سبسیوں کی پیداوار معاشقہ ایک اہم ذریعہ ہے ان تمام خوبیوں کے باوجود وسیعش کے اقتصادیات کا شمار غریب یا ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے 1991 میں سویت یونین کے بکھرنے کے بعد جو نئی ریاستیں مورسے وجود میں آئیں ان میں سے پانچ فرسی ایشوہ کے ریاستیں تھی جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہ ریاستیں اپنے اندر قدیم تہذیبوں سے حراسہ تھی یہ ازادی برقرار رکھنا ان کے لیے ایک چالنج تھا غربت مٹانا، اقتصادی بدحالی پر قابو پانا ایک اہم نتہ بن گیا اپنی جیوگرافیہ احمد کے باعث ان ریاستوں کو ایشوہ کا جیول یعنی جیول آف ایشیا بھی کہا گیا چین کا مغرب حصہ ان ریاستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوسری طرف روس ان ریاستوں کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز ہے یہ ممالک شنگھائی تعاون کے تنظیم اس سی او میں شامل ہے یہ جیوگرافیہ تعاون کے ایک مشترکہ اقتصادی تنظیم ہے جو مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے چین اس وقت وسی ایشیا پٹی یعنی سینٹرل ایشن ایکنومک بیلٹ کے ایک تصور کے ساتھ اوبر رہا ہے اس وقت اس سے نئی شہرہ ریشم کا لقب دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چین پاکستان کے ساتھ اقتصادی رہداری کے ایک وسیع منصوبے پر کار فرما ہے جس کی بدولت خطے کے تمام ممالک ایک مشترکہ جامعہ اقتصادی منصوبہ بندی میں شامل ہو جائیں گے جیوگرافیہ طور پر کارگستان دنیا کا نوہ ملک ہے جو وسیع ایشیا کا دل مانا جاتا ہے اس ملکی سرحدیں ترکمانستان، کارگستان، ازبکستان، روس اور چائنہ سے ملتی ہیں کارگستان مدی وسائل سے مالا مالک ملک ہے جبکہ اس کی آبادی صرف پندرہ میلین پر مشتمل ہے ملک میں مختلف قوموں کے لوگ آباد ہیں روس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد کارگستان ایک بھرپور اقتصادی طاقت کے طور پر اُبھرا کارگستان ایک مرکزی اشترا کے اقصادیات کو تبدیل کرتا ہوا ایک آزاد تجارت اور اقتصادی روابط کے طرف غامزن ہے تیل، گیس اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال کارگستان اس وقت بھرپور تجارت کر رہا ہے ملکی آمنی کا ستر فیصد حصہ تیل اور قدرتی وسائل کی فروخت پر ممبی ہے حکومت بھی قدرتی وسائل میں سرمایہ کاری کرنے پر خاصی توجہ دیگی ہے اس سادی طور پر کارگستان وسطی ایشیا میں انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہوا ملک ہے سیاسی سہکام اور وسائل کی فروانی کے باعث بیرونی سرمایہ کاری کارگستان پر گہری نظر رکھے ہوا ہے 1993 سے 2013 تک کارگستان 136 ملین ڈالر کے لگ بک سرمایہ کاری کر چکا ہے قومی پیداوار میں انتہائی اضافہ بھی ہوا ہے آلمی بینک کے مطابق سی آئی ایس ممالک میں کارگستان سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک ہے 2012 میں اس میں فیکس آمدنی چار ہزار ڈالر سے زائد تھی ملکہ محلے وقوع اس کو یورپ کے ساتھ منسلی کرتا ہے امید کی جاتی ہے کہ 2050 سکھ کارگستان دنیا میں تیس فے نمبر پر بڑی معاشی قوت کے طور پر ابرے گا جیوگرافی اعتبار سے تاجرستان پاکستان سے قریب ترین وسیع ایشیا ملک ہے پاکستان ایک سرنگ کے ذریعے تاجرستان سے ملنا چاہتا ہے اور یہی راستہ دیگر وسیع شہ ممالک کے ساتھ رابطے کا ذریعہ ہو سکتا ہے یہ علاقہ واقعان کے نام سے پہشانہ جاتا ہے اور یہ افغانستان کا حصہ ہے افغانستان کے علاوہ ازبکستان کی سرحدیں کرگستان ازبکستان اور چین سے جا کر ملتی ہیں اس ملک کو قدرت پانی کے وسائل سے مالہ مال کیا ہے یہ ملک ساٹھ ہزار میگا وارڈ بجلی کے صلاحیت پیدا کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے جس پر تکنیکی اور معاشی مجبوریاں حائل ہیں ستمبر 2014 میں پاکستان، افغانستان اور تاجرستان نے بجلی فراہم کرنی کے لیے ایک منصوبے کی اقراردات پر دستخت کی ہے اس منصوبے کو کاسا تھاؤزن کہتے ہیں جس کے تحت بجلی کی ترسل کی جائے گی جو پاکستان تک پہنچائی جائے گی اس کے لیے ایک ڈیم دریائے آمور پر تعمیر کیا جائے گا یہ پاکستان کے لیے بجلی کا انتہائی کاراور منصوبہ ہوگا جس کے تحت بجلی صرف پانچ روپے یونٹ کے ساتھ پاکستان کو فروض کی جائے گی پاکستان کے علاوہ یہ بجلی افغانستان کو بھی فروض کی جائے گی پاکستان اور افغانستان دونوں تاجرستان کو رہداری کی مد میں اخراجات ادا کریں گے جس سے تاجرستان کی اقتصادی زندگی میں بہتری آئے گی یہ ایک انتہائی کارامت سستہ اور جلز آمیر ہونے والا منصوبہ ہے افغانستان کی دفاعی اور سیاسی حالت ایک رکاوت ہے امید ہے کہ امریکی فوج کے انخلاع اور نئی افغان حکومت کی تشکیل کے بعد یہ منصوبہ پایا تکنیل تک پہنچ جائے کارامستان کے سردے کارکستان، ازبکستان، تاجرستان اور چین کے ساتھ ملتی ہے دیگر وسیع ایشیا ریاستوں کی طرح کارامستان بھی سی آئی ایس کا حصہ ہے دیگر وسیع ایشیا ریاستوں کی طرح کارامستان بھی کسیر القوی ملک ہے ملک مجبوری آبادی پانچ ایشاریہ سات ملین کے قریب ہے سویچ اونین کے زمانے میں کارکستان وسیع ایشیا کے قریب تری ممالک میں سے ایک تھا آج بھی تاجرستان کے بعد یہ ایک گریب تنیل ملک ہے روسی آزادی حاصل کرنے کے بعد کارکستان نے ترقی کی راہ اپنا لی مگر روسی تسلط کے نشانات نہ مٹے مگر آزاد قیادت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا حکومت لمبی مدت کے مسحقم اقتصادی منصوبہ بندی کی کیونکہ اشتراکی تعلقات کو عزت سرنو استوار کرنا تھا انیس سو نوے کے تہائے کے اقتطام پر کافی مصبر تبدیلیاں رونما ہوئیں مگر اس کے باوجود سرمایہ ایک کٹھر مرحلہ رہا جس کی وجہ سے معاشی سہولتوں میں ایک فقدان نمائی رہا زراد بانی ہی کارکستان کا ایک ضروری وسیلہ بنا رہا زراد کا حصہ قومی پیداوار کا 35 فیصد حصہ ہے اور آبادی کا آدھا حصہ زراد سے منسلک ہے چونکہ ملک کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے اس لیے مویش پالنا ایک منافع بک شاروبار ہے قدتی وسائل بھی ہیں مگر تیل اور گیس کے وسائل میں خاصی کمی پائی جاتی ہے کوئلیں یورینیم اور سونے کے زخائر بھی موجود ہیں تھادوں کے سنت کی ایک عالی سنت موجود ہے اور حکومت ان تمام وسائل میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو دعوت دیتی ہے ارگکاسا تھاؤزن منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے کورویسانستان کی اقتصادی ترقی ایک اہم تبدیلی لاسکتی ہے ازبکستان دیوگرافیہ طور پر دنیا میں چھپنوے نمبر پر آتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے بیالیسوے نمبر پر ازبکستان کے سرہ دیکھ آگزستان اور بہرہ ارل کے شمال تاجرستان کے ساتھ جنوب مشرق کرگزانستان کے ساتھ شمال مشرق افغانستان کے ساتھ جنوب ترکمانستان کے ساتھ جنوبی مغرب میں جامل کی ہے ازبکستان کے مشرق کا زیادہ تر انحصار کوٹن، سونا، یورینیم اور قدرتی گیس پر ہے اس کے عبادی تین کروڑ، اٹھارہ لاکھ، پانچ ہزار اور گنجانی، اکسٹھ اشاریہ چار بربہ کلومیٹر پر مشتمل ہے 1991 میں سویتھ یونین سے آزادی حاصل کرنے کے بعد اسلام کریمف اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے ازبکستان کے مشرق سونے کے زخائر کے بنا پر بہت اہمیت کی حامل ہے دنیا میں سونے کے چوتھے بڑے زخائر ازبکستان میں ہے کوپر کے زخائر دنیا میں دس فی نمبر اور یورینیم کے زخائر دنیا میں بارویں نمبر پر ہے قیام سے پہلے سال اسے موشی بہران کا سامنا کرنا پڑا جس پر 1995 تک کابو پا لیا گیا اپنی بہتر موشی پالیسیوں کے وجہ سے 1998 سے 2030 تک جی ٹی پی چار فیصد رہا جبکہ آئی ایم ایف کے مطابق 1995 سے 1998 کا جی ٹی پی دکھنا تھا 2003 کے بعد یہاں سالانہ مہنگائے میں دس فیصد کمی بھی دیکھنے میں آئی ازبکستان کا شمار کورٹن اور سونے کے بڑے ممالک میں ہو کیا جاتا ہے ٹی پی منصوبہ ٹی اے پی آئی منصوبے کی بنیاد کارگزستان اور ترکمانستان میں انٹرلیکشنل تیل کی کامپنیوں میں ہوتی ہے جو 1990 میں شروع ہوئی منصوبے کے مطابق ترکمانستان کے گیس کے مرکز دولت آباز سے گیس پائر پلائن افغانستان کے صوبے ہر رات اور کندھار سے ہوتی ہوئی پورجہ اور مرطان تک پہنچ جائے گی بینلکوامی سیاست کی برابر گزشہ ادوار میں مشتمل اس منصوبے پہ عمل درامت نہ ہو سکا لیکن یہ منصوبے دیگر پاکستان سمیر خطے کو بدل دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین آپ سنٹرل ایشن کوریڈور اور ان تمام منصوبوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ چھویں ضرورہ کہا کریں یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں